اور مسائل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں ان مسائل سے دلچسپی کیا آئے لیکن کچھ ہوں گے ایسے جو بہت ہی آزاد ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا لیکن 90.9% مسلمان کم سے کم نکاح و طلاق تو اسلام کے طریقے سے کرانا چاہتے ہیں ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کرمائیے خدا سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے روضہ رکھنے کی توفیق دے حج کرنے کی توفیق دے لیکن اگر آپ بہت آزاد ہیں مادر پدر اور آپ کہتے ہیں نماز عید بقرید کافی ہے روضہ افتار کے لئے کافی ہے ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا اس لئے کہ جوش ملی آبادی نے لکھا ہے نا بڑے آزاد وہ بھی تھے انہوں نے لکھا یادوں کی بارات میں کہ ہمارے کیا روضے تو کبھی نہیں آئے لیکن افتار بڑے شان سے آتا تھا پورا انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ دو دو سخت لگتے تھے اور اتپر جو ہے وہ تو اگر حصہ ہے تو کوئی بات نہیں لیکن میں کہوں گا جو اتنے زیادہ بھی آزاد ہیں وہ بھی دکھانے کے لئے صحیح نکاح و طلاق کے مسئلے میں تو آج مقتلابے مسئلہ تو مسلمانوں کا اس ہندوستان میں تین طلاق ہے نا بڑی دہت ہوئی جانے مہترم تو ٹھیک ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں بھائی کہ علی ہی کو مانو ہی تو مشکل ہے بھائی سلوات پہ جو محمد والے محمد پھر میں کہہ رہا ہوں کہ علی کا مطلب علی نہیں ہے انسانیں دو سو پچاس سالہ اولونا محمد آخرونا محمد اوسطو محمد بکلونا محمد کہ اب تو سنجیدگی کا اندازہ ہے نا آپ کو ہاں شاید اخبار میں بھی آیا کہ مسلم پرسنللہ کی عورتیں یا مسلمان عورتیں گھر گھر جا کر بتائیں گی کہ تین طلاق کی مار کیا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی کہ جناب زہرہ نے جو ایک بات کہی تھی کہ ہماری امامت فرقہ بندی سے نجات ہے آپ اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں تو چار اماموں کی فقہ کو جیسے آپ نے آزادی دے دی ہے کسی کو مانو یہی ہے نا آپ کا کہ بھئی چار فقہ میں یہاں نماز کسی کا باننے کا طریقہ ہے کسی کا یہاں باننے کا طریقہ ہے کسی کا ناف کے اوپر باننے کا طریقہ ہے اور اس کی الگ الگ یعنی ایک تعویل تو ایسی ہے کہ جو سوائے نورو بل اول کے پڑھی بھی نہیں جا سکتی ایک خلوات دیجئے آپ محمد و آل محمد بر ایک خلوات دیجئے محمد و آل محمد بر اگر آپ کے علاوہ کوئی تصدیق بھی نہیں کرے نہیں نہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں عزیز آنے محمد یہ صرف میں نے ایک ایسی بات کہی میں جو مسئلہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھئے کہ سارے مسئلے آپ نظر انداز کر دیں لیکن مسئلہ تین طلاق میں ہندو جج ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں قرآن کا وہ کلکتے کی ایم پی جو اس نے لوگ صبح میں تقریر کی کہ مسلمان سے بہتر تو طریقہ طلاق ہوئی نہیں سکتا اگر یہ قرآن کے مطابق طلاق کی بات کریں یعنی آپ تقریر سنیئے محفوظ ہے عزیز آنے محترم میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے چار فقہ میں آپ نے طریقہ نماز میں آزادی دے دی ہے اور مسائل میں آزادی دے دی ہے تو کیا امام جعفر صادق اتنے بھی نہیں ہیں کہ آپ ان چار شاگنتوں کے برابر استاد کو لے جا کر رکھ دیں یعنی میں مسئلے کا حل بتا رہا ہوں عزیز آنے محترم کہ جس طرح سے ہر مسئلے میں آپ نے کہا کہ ان چار میں سے اختلاف اگر ہے بہت سے مسائل میں تو کسی ایک کبھی مسئلہ آپ اختیار کر لیں تو آپ شریعت پر عمل کریں گے اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے الالہر یونیورسٹی کے شیخ نے مسئلہ تین طلاف پر یہ مضمون لکھا ہے کہ جب اور مسائل میں ہم چاروں فقہ کے اماموں کی پیروی کر سکتے ہیں تو اس پانچویں فقہ کو بھی شامل کر کے ایسے مسائل میں جہاں ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہو سلواتے جو محمد و آل محمد بھائی بہت سنجید کیسے بات کر رہا ہوں عزیز آل موت رہا ہوں کہ ہنگامے ہیں میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں میں نے یہ مناظر اپنے بچپلے میں دیکھے ہیں حلالے والے ہیں میں پوری ذمہ داری سے گئے رہا ہوں کیونکہ وہ بچارے کچھ نہیں جانتے سوائے عید وقید کے وہ مسلمان نہیں ہیں غصہ آیا انہوں نے تلاف 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 جسے ڈاکٹر قلب سادس آپ کہتے ہیں تلاف 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 یا ان کا قول ایک سلوات دے جے محمد والے محمد تلاف میں صحیح بتا رہا ہوں اب اس کے بعد معلوم پڑا ہے میرا بچپناہ تھا اب تو پھر کچھ ادھر ادھر یعنی چھپی ہوئی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کہ اب پھر سگے بھائی سے شادی ہوئی اور پھر تین دن کے بعد دوسرا اس سے نکاح ہو رہا ہے پھر اسی کے اس میں جا رہی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو خلافت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اس کا تعلق آخرت سے ہے لیکن یہ تلاف کا مسئلہ تو انسانی ضرورت ہے انسانی فطرت ہے اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کم سے کم دنیاوی مسئلے میں جو تمہاری گرفتاری ہے اس میں تو علی اور اولاد علی کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور خط بھی ذلت سے بچو مسلمانوں کو بھی ذلت سے بچاؤ سلوات دیں یہ محمد بالم